نحرِ بیل یہاں تشریف لے ہیں جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار یہ فرشیزہ جو بچھایا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مذہر و مقبول فرمائے اور انہوں صاحب برادران جنہوں نے یہ فرشیزہ بچھایا اور یہاں کاوش ہے کی اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوشی ہیں اپنی بارگاہ میں مذہر و مقبول فرمائے ان کو عجرِ عظیم تا فرمائے اور اسے فرشیزہ پر بیٹھنے کا عجر کیا ہے اور یہاں کون ہستیاں تشریف لاتی ہیں تو وہ شیرِ کپکی نظر کرتا جاؤں اور اس کے بعد زاکر صاحب کو ممبر پر بلاؤں گا جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار جب سجاتا ہوں علم تو سوچتا ہوں بار بار میرے حصے میں زہرا کی دعا آ جائے فرش مجلس کا بچھا کر مطمئن بیٹھا ہوں فرش مجلس کا بچھا کر مطمئن بیٹھا ہوں کوئی آئے نہ آئے بس زہرا آ جائے فرش مجلس کا بچھا کر مطمئن بیٹھا ہوں کوئی آئے نہ آئے بس زہرا آ جائے باوز بلندہ سالوات خوشنو دیئے سیدہ فاطمت زہرا پر خلوص سالوات اور رزاکہ ساتھ کی آمد سے قبل ایک شیر آپ کی نظر کرتا جاؤں جو باہر بیٹھے ہیں ان سے پھر اعتماد کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں اور بعد وہ احترام یہاں تشریف فرما ہو جائیں حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھوپ آئیں یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھوپ آئیں پڑوں میں اتنی کہاں یہ اوران رکھتے ہیں یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھوپائیں پڑوں میں اتنی کہاں یہ اوران رکھتے ہیں خدا سے رشتہ جان ٹوٹ ہی نہیں سکتا خدا سے رشتہ جان ٹوٹ ہی نہیں سکتا کیونکہ غم حسین کو ہم درمیان رکھتے ہیں کیونکہ غم حسین کو ہم درمیان رکھتے ہیں کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین 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 کوئی نہ ہو تو ایک پیغام کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین 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 سنا ہے درو دیوار بھی کان رکھتے ہیں سنا ہے درو دیوار بھی کان رکھتے ہیں ہمارے خیمائے دل کی طرف نہ آئے کوئی یہاں حسین ہم کو مہمان رکھتے ہیں لبائی یا حسین لبائک یا حسین بابا زبلانتر صلوات اور میں اب نہائیتی عدد کے ساتھ ملتمی سوں زاکر اہلہ بیت جناب پیر عدد سے بخاری شاہد صاحب سے کہ وہ اپنے مقصود انداز سے آپ کو فضائل مصاحب سے مصطفیر بنائے ان کی حامل سے کب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر لبائک یا حسین لبائک یا حسین براکشم دیہ محمد والمحمد والم پور کروست سالوات محمد صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم یا علی علیہ السلام حسینیت یزیدیت آل محمدِ حد دشمنتِ لعنت ملکیں بلند سلامات پر ہو اللہ آمہ حضیدانِ سامین بزرگ نوجوان جان دیو عجدِ مجلسِ ازاد چہل میں مظلومِ کربل آئے جس مقام تجل کے آئے مالک توڑا ہر قدم طورایا عبادتِ عالیٰ ویشمار فرماوے مالک بانیان دے جتنے عزیز دنیا فانی تو ریلت فرما گئے بالخصوص چچا برکت علی جڑے پچھلے سال موجود تھا اس وقت ساڑے بچ موجود کوئی نہیں مالک حسین بادشاہ دے آخری سیدی دواس نے مالکوں نے درجات بلند فرما بانیان دے جتنے عزیز دنیا تو ریلت فرما گئے رانا بگو رانا گزنفر بولا دنیا تو دور کے مالک تمام دے درجات بلند فرما حقیقی وائرس ولیو الاسر امام امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما دعا ما دی مقبولیت واسق سلوات باجمات پر اللہ جی عزیز آنے سامین ہے اجازت جو نوکری دا آگاز کریے ایک سونی جائی سلوات پڑھو میں نوکری دا آگاز کروں سلوات پڑھو میں نوکری دا آگاز کروں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قرآن دیبت داوت بلند سلوات اللہ الحمدللہ اللہ تمسکنا بے بلایت آل محمد ملک بلند سلمات سلام صلوات و سلام و علا من کاننن بین و آدم بين الماء و تین ملک بلند سلمات صاحبت آج والمراد سیدنا و شفیدنوبنا و طبیب قلوبنا و بالکاوس میں محمد صلوات یہ نئی سونی بلند صلوات پر ہو و سلاة و سلام صلوات پر آج والمراد صلوات پر آج والمراد صلوات پر آج والمراد محروم آتے انہا کے میرا اسے ابھی آؤ جڑی بھی بیا دی بابا مسلمانات توڑے ٹرند باد میک گھر آکے مارے آدے حضرکم من اللہ دی ہی علی دی راضی ہو جاوے آدھا پر آیا جہلما آکران بھراوا دے بسم اللہ درہا کو دیر دن ہی لائینا سوال کرو آدھا پر آیا جہلما آکران بھراوا دے انہاں بھراوا دے چہلما کرنا آگئیاں یار محرم جڑیاں بھراوا دے لائشتو ایج گھدرییاں جی میں لگ دیاں کجنا اچھا وائن کر کے رو رو کیا دیا شبیر محر نبوہ دا سوارتو ہے امام دے کٹیاں رگان چھو آزا یہ آلیاں مرندے بعد نروان سے آجڑی بابیتوں او لگ ما دی کند دا گھندیاں میں مدینے علی زینبتو ہے حضرکم من اللہ دی ہی علی دی راضی ہو جاوے چہلما ہوندہ چالی دے آڈیاں دے باد آزادہ رو کیا دیاں مہنانے جڑیاں سال دے باد شام دے آمن نبا شاہر ترجمان کی تھی ہے آیاں چہلما کران بھراوا دے اترائے بینی قید نبا کے اس روڑنے لوگو بھو گھیاں لتیاں آئے او محملاتو اکبر دے زہر چاکے بھو گھیاں بسم اللہ گراں میں لگوری پڑ دا راواں میں تھک دا تا گوئی نہیں آیاں چہلما کران بھراوا دے اترائے بینی قید نبا کے باؤں او کیاں لتیاں آئے او محملاتو اکبر دے زہر چاکے روڑن دی کڑی گالے آدھا پیار راج رنیاں کبار رہے باسیتے آتے شام دے حال سنا کے رنیاں تے روکیا دیاں اٹھی میں لگا دی او مائے آوالیاں آتے دی کنشاں مٹکا کے رنیاں لی دی دی روکیاں دیوے گا دی اٹھی دے گیا سکینہ شام رہ گئی ہے اما بعد فقد کال اللہ تبارک وطالع فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا دینا اِنَّا دی 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 مَا حُسَین جی تیرا پر سواہ قبول فرماوے پروردگار توانو دنیا دیکیسے گا میں چنا رواوے دیکیسے بادت مکمل دوسرے سے دی ابتداس ہیں فرمین دین اپنیاں مجلسانو زینت دیو میرے بیرہ لی دی ذکر دن آتا روزیں اتنا جتنا علی دیاں دیاں چاہتی ہیں بس تبرکن واجب سمجھ دیاں ہویا چند سترہ فضیلت آل محمدی میں توڑی گوش گزار کرنا چاہتا میں اکثر آدھر آنا اللہ نے ہر انسان دا مقدر ایک جیسا نہیں بڑھایا بلا تمہید میں نوکری دا آگاز کر دیتا کوشش کریں میرے نال بول دا ہمیں واحد ذکر آل محمد جس وچ بولنا نہیں سال امنا میں عبادت اللہ نے ہر انسان دا مقدر ایک جیسا نہیں بڑھایا انسان وآلہ خلق فرما کہ انسانیت درجے بنا دیتے تو وہ جو ہے نا انسان خلق فرما کہ انسانیت درجے بنا دیتے رستے اللہ وکھا دیتے رہبر بیج لارستے بھی کھا دیتے درجے بنا دیتے فرمایا میرا بندہ نیک کم کریں گا عجر عظیم مل جائے گا غلط کم کریں گا اس دی سزا مل جائے گی توجہ ہے نا جی میار انسانیت اللہ نے دسیا لیکن جس نے اپنا لیا اللہ نے اس دا مقدر کائنات تو سہنا بنا چھو رہا ایک چنگی چیز ہی لاب جانا کسی نے مقدر اچھا ہوئے تو لاب دیئے نا جی اصلا مسلمانہ دے گھر پیدا ہویا بچہ جیڑا بھی دنیا تے پیدا ہوں دے فطرت اسلام تے پیدا ہوں دے اس دی پرورش کرنا لے اس نو پالا نہ لے اپنے جیسا بنا لے فرض کرو بچہ ہندوان دے گھر پیدا ہویا فطرت اسلام تے بچہ پیدا ہویا لیکن مقدر اس دا جو جنہ نے گھر پیدا ہویا وہ بطہ دی پوجا کرنا لے انہوں نے اپنی سوچ دے مطابق دے پرورش کی تھی بچہ بالگ ہو گیا عقل ماند ہو گیا سمجھدار ہو گیا جیوے جوان ہویا تو بطہ دی پوجا کرنے شروع کر دی تھی اسے طرح اللہ دے پوری کائنات دے وچ اچھا اللہ دے شکر ادا کریے مالک طرح شکر ہے جو سان مسلمانہ نے گھر پیدا کیتا مسلمانہ دی ہمیں کہٹا گریہ مسلمانہ دی ہمیں درجہ بے درجہ سلوات پڑا سرکار دی رہتے قبلہ تشریف فرماؤ گئے جی قبلہ بسم اللہ جالتے بھی مسلمانہ دی ہمیں درجہ بنا دیتے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑے مسلمان ہو گیا مندہ اللہ بھی کلام کیتی ہے قرآن مجید وچہ بھی مسلمانہ تو بعد ایک مندل ایک درجہ ہے جیڑا محمد ہے اللہ فرمایا یا ایوہ اللہ زینا آمانو جدو قرآن ہے جو بولے اللہ فرمایا یا ایوہ اللہ زینا آمانو اے ایمان والے میں دا مسلمانہ اللہ دے رسول دا کلمہ پڑنا لے میرا مالک تیرا شکر مقدر ساڑا چنگا ہے جو مسلمانہ نے گھر پیدا ہوئے ہیں لیکن مسلمانہ نے بچو ہوئی ایک بندے دا مقدر اللہ نے کمال بنایا ایک ارسوال عادل شاہ کیلے بندے دا مقدر اس بندے دا مقدر اللہ نے کسی دا مقدر نہیں بنایا جی ہو جائے مقدر اس بندے دا اس نے میرا سلام ہے جس دا اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسا نبیت آگیتا علی جیسا پہلا امامت آگیتا محمد مصطفیٰ جیسا نبیت آگیتا علی جیسا امامت آگیتا اللہ نے محمد مصطفیٰ دی مددگاری واسطے علی بادشاہ نے خلق فرمایا توجہ ہے نا جی جتھے ضرورت مصطفیٰ نو پہی علی بادشاہ نو بلایا اگر کافرہ حملہ کیتا تے علی نے اپنے بستر تے سماہ کی طرف پہ توجہ ہے نا جی تے فرمایا تھا یا علی بادشاہ کیسا مقدر ہے تیرا کائنات کیسا مقدر ہی نصیب نہیں بستر رسول تے علی ستا لوگ آدے رہے ہیں جو محمد آئے 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 بستر رسول تے سمے علی لوگا نو سمجھاوے جو محمد ستے پہ اشبہ حجرت ضرورت پہی تے علی بادشاہ اوہدے چے ضرورت پہی تے علی بادشاہ بدروے چے ضرورت پہی تے علی بادشاہ توجہ ہے نا جی توجہ میرا علی پاس سرکھو جی قبلہ اوہدے چے ضرورت پہی تے علی بادشاہ بدرے چے ضرورت پہی تا علی بادشاہ خندق کے چے ضرورت پہی تا علی بادشاہ ہی نظر آئے جنگ اوہد تو تقریباً ایک سال بعد جنگ خندق ہوئی ہے جی مدینے تو تھوڑے جے فاصلے تے اوہدہ پہاڑ جڑا تقریباً مدینے دی سرزمین دے ویچی اس پہاڑ دی وجہ تو جبل اوہدے اوہد دی وجہ تو جنگ اوہدہ آگئی تے جڑی خندق کھو دی گئی ہے علامہ طالب جوہری مالک انہ دے درجات بلان کرن انہ دی کتاب دے نال جو انہ نے لکھیا کہ جڑی جنگ خندق ہوئی ہے نا جی اگر خندق نہ ہوئی ہے تے ایمیں سمجھو جو مدینے دے ویچ جانگوئی ہے خندق نہ کھو دی گئی ہوئی تے ایمیں سمجھو جو مدینے دے ویچ جانگوئی ہے جنگ خندق آئی کائنات دی کلی رحمت تشریف فرما توجہ ہے نا جی محمد عربی علیہ السلام خیمی دے اندر تشریف فرما آقا اے دو جہان دے نال سرکار دے صحابہ اکرام شمہ رسالت دے پروانے کٹھے ہو کے بیٹھے رہے اینجو کیوں نا آقا جی میں ستاریاں درمیان چند بندی تے نہیں مسال لیکن میں پیش کر دینا اپنی اکل اور شعور دے مطابق جی میں ستاریاں دی ویچ چند مسکران دینا یہ میں صحابہ دی ویچ آمدہ دلال بہ کے مسکران رہے دے پانچ بندے لائے کے عمر ابن عبد عباد نکلیا اس نے خندق دا محاصرہ کی تا ویکیا جیڑی سیر تو خندق جانی کے تھوڑی ہے یہ نا گزرندہ رستہ آسانی نال ہوئے اس سپاس تو اس نے خندق عبور کی تھی تے داخل ہو گیا داخل ہو کے خیمہ رسول نے سامنے آ کے اس کمینے آ کیا نعوذ باللہ من ذالک سرکار دعالم علیہ السلام دن آل ہم کلام ہویا غستاخانہ انداز اچھ اے محمد ابن عبداللہ اے تُس ہی آگ دے ہو جو اسلام دن آل کوئی جنگ ہووے جنگ دے ہوئے اگر کوئی شہید ہو جاوے کوئی مر جاوے تو وہ شہید ہے اگر فتح پا کے واپس زندہ ٹور جاوے تے گازی ہے میں ٹور کے آ گیا تو اٹھے سامنے کوئی جوان ہے تا بھیجو توجہ نہیں کیتی یاد کوئی جوان ہے تا بھیجو میں چل کے تو اٹھے سامنے آ گیا سرکار اس کمینے دی آواز سنی شمعہ رسالت دے پروانیان دے پاسے وے کے فرمایا ہے کوئی جڑا اس دی زبان بند کرے بسم اللہ جیم میں اس لفاظ دے آ رہے ہیں جی کی بلا ہے کوئی جڑا اس دی زبان بند کرے سر جھکایا بیٹھے ہوئے اس دے ہاتھے چکے بڑا قیمتی نیزہ اس نیزے نال گستاخی کی تھی جو خیمے دے وے چھو اس نے رستہ بنائیا جگہ بنائی تھی نیزے دی نوک نال ہٹا کے سرکار دو عالم نے پاسے وے کے فرمایا محمد کیا تیرے کول کوئی ایسا جوان نہیں اگر کوئی جوان نہیں تے آپ ٹور کیا تیرے کول کوئی جوان نہیں تے انجھ کر آپ میدان چاہ جا اس وے لے کائنات دی کلی رحمت جلال چاہی سرکار فرمایا کوئی ہے جڑا اس کتے دی زبان بند کرے یار بیس کوئی والیم دیو کی یہ آواز سون نہیں دے آواز نہیں دے رہا ہے کوئی جڑا اس کتے دی زبان بند کرے میکیا میرا اللہ دا نبی اتنی عزتان تے عظمتان دا مالک نبی کائنات دا سونہ نبی کائنات دیا تے عزیبہ تو اڑی دہلیز توں کائنات دیا شاد ماننی تے سجدہ کر دیا تے یا نبی اللہ تو اڑی زبان تے لفظ زیبہ نہیں دی دا میں گالدہ اشارہ کرنا ہے سمجھنا توں میں بیدار ہویا تے سمجھ آ جائے گی یا نبی اللہ اتنے سردار اتنے کائنات امامت دے درجہ رکھنا لے رحمت اللہ العالمین نبی سارے نبیان دے سردار نبی میرا مولا کیا تو اڑی زبان تے لفظ کتہ جتنے ہاتنال ساڑھے دروازے تے گستاکی کرے تے یا کتہیں ترائے دفعہ سرکار فرمایا کوئی نہیں اٹھے عالی بات سے اٹھے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضرہ لبائے کیا نبی اللہ ان سوال پیدا ہویا قرآن مجید دی آئے تے کہ جدو نبی بلاوے تے نبی دا کہنا منو نبی دی آواز تے لبائے کاکھو میں کیا حکمیں تو ہی دے نبی جدو بلاوے جمیں بلاوے جو حکم دے وے اس دا حکم منو کہنا من لو تے پھر نبی جنگ خندق دے وچ فرما رہے یا کوئی ہے جڑے اس کتے دی زبان بند کرے علی بادشاہ تو بغیر اور بھی بندیں مجود ہیں اور بھی صحابی رسول مجود ہیں پھر دوسری گال اے کہ علی بادشاہ ترائے دی ترائے دفعہ اٹھ کے فرمایا یا نبی اللہ میں حاضرہ یا نبی اللہ میں حاضرہ دے میں آخر دے مجبور نہیں جیڑے اٹھ کے جاندہ ارادہ کر رہے نے نبی روک رہے نے جیڑے جاندے نہیں نبی انہوں اٹھا رہے نے درے حیدری علی علی علیہ السلام میں جی بات سونا دو سترہ پیچ کر کے میں مصحبہ والے پاس سے آنا ہے جی چالی تو پنتالی منٹ آئے ملیا جی قبلہ آگئے میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ پہنچ سات منٹ ہونا تو تھوڑے چھوڑ کے جا ہوں نہ دے باس دے سرکار فرمایا یا علی جاؤ ازن مل گیا محمد مصطفیٰ دستار علی دے سر ترکھی اپنا جنگی لباس علی بادشاہ نو دیتا اپنا لڑنالہ ہتھیار علی بادشاہ دے ہاتھ جی دیتا علی بادشاہ نے فرمایا یا علی جاؤ اس تمہینے دی دوبان بند کر گیا ہو علی بادشاہ خیمے دے وچوں پہلا قدم چایا علی بادشاہ خیمے دے وچوں پہلا قدم چایا سجا قدم چاہ کے باہر نکالیا دوسرا قدم چاہ تیسرا قدم علی بادشاہ نہیں چایا کائناتی کلی رحمت مذکرا کے صحابہ دے پاسے وے کے فرما گیا میرے صحابہ غور کرو کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے یا نبی اللہ جو تُساہ کیا جو کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے علی بادشاہ دا خندق دے ویچ جنگ خندق دے میدان دے ویچ علی بادشاہ دا قدم چاہ کے عمر بن عبدالدی بھا طرف و داونا محمد مصطفیٰ فرمایا کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے نہ میں بھول گیا نہ میں بھول گیا نہ میں بھولنا چاہنا میں تھوڑا بہت ذہن میں دار کر کے اگلی سطر پہنچا رہنا چاہنا کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے جنگ خندق علی بادشاہ عمر بن مدت رہے علی بادشاہ دہ ترنا محمد مصطفیٰ فرمایا کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے خندق دے میدان تو رکھے تا قیامت محمد مصطفیٰ فرمایا جس جس مقام دے جیڑا جیڑا بندہ علی دے سامنے آوے علی کلے ایمان ہو کلے کفر جیڑا علی دے سامنے آوے علی کلے ایمان ہے علی دے سامنے آوے کلے کفرے علی بادشاہ دہ حملہ سرکار فرمایا جو ملفزہ دے خندق ضربتے افضلوں میں نے عبادتے سکلائن علی بادشاہ دے جیڑی ضربتے سکلائن دی عبادتو افضل سکلائن دی اینیا کے خندق آلے ہیں دی یا مدینے آلے ہیں دی یا مکہ آلے ہیں دی آدم تا عیسیٰ عیسیٰ تا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تا لے کے صحابی رسول آخری تک جیڑے مجودا سارے اندھی سکلائن دی عبادتو افضل جیڑی ضربت سکلائن دی عبادتو افضل ہو اندھا سجدہ کیسا ہوئے گا حیدریا علی علی علیہ السلام علی بادشان اللہ عزت وڈی دیتی ہے مسلمان علی دیاں دی نمارے افضل ہوئے روزیں اتنا جتنا آلیا چاہ دیا ازاداروں کے نبی دے پتر ہیں جنہیں رلے جو میں علی دیاں شریف دیاں رو لگے گیا ترونجا چونترائے لائے کے ایک سوی چھو بہرہاں چراسی بالا چھو نو بال بھرامانی جگیرے چاہ دی میں آگیاں اے تہائی نہیں کیتی ترونجا چونترائے محمل ایک سوی چون بارہ مستوراں چراسی بالا چونو بال بھلا کے بھرامانی جگیر تے آگیا دی شبیر پہچان نا چھو ڈس نا زینب کیڑی رونی ہے رو کیا دی شبیر اوکے نرمار دے ہیں شبیر میں باب نال نہ بولی کمینی آدنال میں بولیتی رہی میرا ماں جایا زینب مر گئی ہوئے آ اٹھی ملنا بھینکوں ذرا گورنا لے ایک ہے میری جھولیے چما سٹنا لگوئی نہیں تیرا سجاد پچا کے لائے عجر کو من اللہ دی یہاں لی دی راضی ہو جاوے شبیر کوئی ہور کر بلائے تدہ سمائے مہین آگیا بھرامانی نگری دوں ودا کیتا نان کے وطن تے آگئی علی دی نانے دی مزارتے میرا حسن جی مزارتے جڑا نانے دی مزارتے گئی ہے نا لی دی نانے دی مزارتے جھن پئی ہے رو کیا دی ہے نانا نانا کبر چپا ہے رانا نانا اگر اویک نا تیری امت تیری ادھیاں دے حالات کے بنا چھوڑے نانا ویک میرا سر رکمی نانا ویک میرا سجاد رد و درود نانا دیکھ میں شبیر دی چار سان دی دی کڑیا نال شام سما کے آگئے نانا تیری توحید نانا تیری نبوت بچ گئی اللہ دی توحید بچ گئی نانا نانا دی مزارتوں آئیے بیرا حسن دی مزارتے حسن بیرا گوا دی حسن حسن تو مقدر آلائے بس نوے لئے حسن تیری جنادے جو تیر لگیا نانا میں تیر وچک دی رہیا حسن دن میں نو کفن پوائے حسن تو مٹا مقدر آلائے دیکھیں آج بین دا سر زخمی بین دے آتھ زخمی بین دیا کلائیاں دے تلیا زخمی رنیا رو گیا دیئے حسن بیرا تو مقدر آلائے مینے نال ہوئے آجارہ محرمائی او میرا بیرا شبیر کئی حسین تقسیم آنا کفن پوائے سگیا آنا بیرا نو دفنا سکا تو میرا امیر بیرا ہے بیرا دی مزارتوں اٹھئے ماں دی مزارتے آئیے جیڑے ماں تے دین دے پیار دوں خاتوں بیٹھے ہو ازادہ رو دیا جتنیا دکھیوں ورنہ پیونو بیرا منو دکھ نہیں نسینیا جیڑا ماں سامنے آئے بے ساکتا رو گیا دینا اممہ میں نو ہی دکھے اممہ میں نو ہی وڈہ دکھے جیویں جو اندھی دھی ماں دی کبرتے آئیے نا جیویں نال سم گئیے ماں دی مزار کو ہانا لایا ہے اچھا بین کر کے آئے اممہ تیرا ایک پاسا زخمی آئی اممہ دیکھے یا زائنہ سار تو لائے کہ پیرا تک وڈی زخمی ہو کے آگئی ہے اممہ دیکھے ایک بازار ڈٹا دربار ڈٹا اممہ میں کئی بازار میں کھئیا اس رابیان دربار میں کھئی قسمت ٹورے آلین دی دینو ایمان تٹکا کے والا شام آگئی بس شبیر دی بین آلی آدھے میں دو گربت دی بین کران تھے اس دماغ سے دعا ادھا دارو ادھا دی دی شام دے باہروں آگئی ہیں آنکھے ڈٹھا کے آئے شام دے باہروں ایک تغرنامی درکتے جنہوں سے اپنی بولیے چشریہ آگئی ہیں اے او درکتے جنہوں سے نال جنہوں سے کافلہ رکھیا ہینا مولا حسین سے سارا لسانگ کھڑوائی گئی درکت سک گیا درکتے وچوں خون دے کتھرے جاری ہوئے علی نے دی تغر درکتے سامنے شرین سے سامنے آکے اچھا بین کر گیا دی شبیر شبیر دیکھیں درکت سک گیا بین آجن جی جیو دی اس علاقے دے گئی او رضا دارو ایا گل کرنی دے رہی رنیے درکت کو ہاں نہ لیا اچھا بین کر گیا دی شبیر بین مر ونیا دیکھیں آ درکت سک گیا بین جی دی و دی اس درکتے جتنے پکھوں آکے بہدن شبیر پکھوں تڑپ کے مر دی و دین بین آجن جی دی ایا گل کرنی دے رہی ہے ایک کمی نے بیل چے دوار کیتا بسم اللہ گران علی دیاں دیاں دے پر دے سلامتو وین اممہ فیزہ دوین آئے سجادہوں کی بڑھ گئیے سجادہ اٹھارہ میرا وانی بیڑ بڑھ گئیے رنیل روکے در پوپی اممہ میرا اپنا مقدر ہے جڈہ میرے پوپی ٹوریے میرے ہاتھ قائد نہیں میرے ہاتھ آزاد پوپی اممہ روین دی تیگالے وطنائی زندانائی میری چار سال دی بیڑے جڈہ دنیا تو ٹوریے سجادی مجبوریے نا کفن پوایا نا گسل جوایا اجرک من اللہ دیاں لی دیاں را دی ہو جاں ازادارو احتمامو یا گسل ملداریا امام سجاد پانی دا ہے تمام کیتا اممہ فیزہ گسل دے ہونا شروع کیتا اشریمام سجاد تھوڑی دیر دے بعد پوچھے اممہ دیر لگ گئیے رنیل سیدانی دائی اچھا وین کر کے سجاد نروہ پوپی اے ڈی زخمی ہے مائے وال چھڑوے دیاں زخماتو وال نہیں چھڑ دے ازادارو پوکا گسل ہویا گسل دے بعد جڑی ہون مائے وین کرن لگا مانگ دو آشالہ این کلنی ہووے گسل دے بعد جڑی دارو کیڑی شایدی ضرور تو دیئے ازادارو کبھن دی ضرور تو دیئے ازادارو سجاد اووے لے زمین تے جھڑی آئے جڑا فیزہ کل مار کے آدھے سجاد کبھن لیا مائے پوپی نو پواما اوڑ رنین تے روکے اکبر ویرا کو یاد کی تیس اوڑ چاوین کر کے آدھے نبی مار تے اوکے بڑن گئئے اوڑ میرا اکبر مدد کو آوے ہاں بے مار تے اوکے بڑن گئئے امامی آوین کی تایا حل گیا میاں تا آشمان تو آماری نور دلت دیئے کئے پاسو آواز آیا میں محمد آگیاں کئے پاسو آواز آیا میں علی آگیاں کئے پاسو آواز آیا میں حسن آگیاں جڑا علی دنا بھائی آئے علی بادشاہ دی دی مید پاسے وٹھے اوڑ چوین کر کے آدھے نا تیرے گازی ویر دی زندگی ویچا اوہ تیرا فلک نوے کیا سایاں نہیں اوہ میں سکدہ دریا دنیا تو اوہ دہ میرے نال یا لایا آنائی کیوے گولیے نال شرابیں اللہ اللہ میں تلہ ہی اللہ اللہ قول اللہ